اور اب انسائیٹ سٹوری میں آپ کے لیے کام کی خبر اگر آپ بھی کسی بیماری سے پریشان ہے اور کئی اسپتالوں کے چکر کٹ کٹ کر آپ تھک چکے ہیں تو آپ ایکیو پنچر سے علاج کا طریقہ آزما سکتے ہیں سوئیوں سے علاج کا طریقہ واسطہ میں کارگر ہے دیکھیں رپورٹ سوئیوں سے علاج کے اس طریقے کو دیکھ کر آپ جتنا حیران ہو رہے ہوں گے اس کے نتیزے سن کر آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ حیرانی ہوگی یہ اویناش گپتہ ہیں کندھی کے درد سے پریشان ہیں گول کھلنے جاتے ہیں تو وہاں بھی مشکل کا سامنا کرتے ہیں کسی نے ڈاکٹر کپور کے ہم دے جا تب سے انہیں کافی رہت ہے ہاں ایمپرویمنٹ کافی ہے میں سمجھتا ہوں 60 سے 70 پرسن کا ایمپرویمنٹ ہے مور ایمپورٹنٹلی یہاں آنے سے یہ ہے کہ جو ڈاکٹر رامن کپور ہے وہ بڑے پوزیٹیو مائنڈڈ ڈاکٹر ہے امریکہ سے آئے جی ایس منچندہ بھی کچھ ایسے ہی مرز سے جوج رہے ہیں پیٹ میں درد ایسا ہے کہ کچھ دور چلتے ہی کمر جواب دے جاتی ہے لیکن سوئیوں سے علاز ان کے لیے بھی راحت لے کر آیا میرے کو تو آلماس تھرنڈ آر فور سیشن کے بعد تھوڑا سا رلیو ملنا شروع ہو گیا میرے کو واپس جانا تو ایک چنڈ میں سٹے اب آج کے دن آفٹر ٹونٹی فارگٹ تھرٹی سیشن ہو گئے ہیں میرے تو ہم فیلنگ لٹ اف رلیو اراؤنڈ نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹر روان کپور کے ہاں کئی سٹنگ میں علاز لے چکے وک کی چٹھکو تو پانچ منٹ بھی کھڑا ہونا مشکل تھا گھٹ میں جواب دے جاتے تھے کئی ڈاکٹرز نے آپریشن تک کی بات گہ دی لیکن جب یہ ایکیو پانچر کا علاج شروع کیا کافی رہت محسوس کر رہے ہیں سیویر آتھرائٹس تھی کہ اس کے ویعے سے یہ باک بھی نہیں کر پا رہے تھے اور بہت ایکیوٹ پین تھا اور سیلنگ تھی سارے نی کے آس پاس جب ان کا امرائی کیا گیا تھا اس کے اندر یہ ریلائز کیا گیا امرائی کے اندر کینکہ جو کارٹلیج ہے جو کہ ہماری بون کا اسٹریکچر ہوتا ہے اس کی تھیننگ ہونی شروع ہو گئی تھی اور آسٹرائٹس چینجز انہیں سیویر ہو گئے تھے کہ جن ڈاکٹرز کو انہوں نے دکھایا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھی اس کا نی ٹرانسپلانٹ ہی کرا لیجئے تو اوویسلی یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اگر ارلی سٹیج کے اندر ایکیوپنکٹر کیا جائے تو ریزلٹس بہت ہی سکسسول ہوتے ہیں انہوں نے میرے کو ایشورنس دی کہ آپ کا یہ جو بھی پرابلم ہے وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے گی رفلی اباوٹ ٹوینٹی سٹنگز کے اندر اندر میرے کو کافی ایمپروگمنٹ نجر آنے لگی ڈاکٹر رامن کپور کے یہاں جہاں ایک طرف کئی گمھیر بیماریاں لے کر لوگ آتے ہیں تو وہی روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی پریشانیوں کا بھی یہاں بہتر علاج سمحب ہے میرے کو سلیپ لیس نس تھی نین نہیں آتی تھی راتوں میں ماتر ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا سوتا تھا باقی رات میں سارا چلتے ہوئے بتاتا تھا اور میرا بی پی بہت ہائی تھا ایک سو اسی ایک سو بیس ہو گیا تھا اور ساتھ میں مجھے سائنس کی پرابلم تھی اب ایکیپنچر کے بعد کیا فائدہ ہے ایکیپنچر کے بعد انفیکٹ نیند آنے میں تو مجھے دو سیشن میں ہی مجھے نیند پوری آنے لگی اور بہت گہری نیند آنے لگی آپ کو بتاتے کہ ڈاکٹر رمن کپور دلی کے گنگا رام اسپتال میں ایکیپنچر بیوہاگ کے ہیڈ ہیں اور سویوں سے علاز کے اس طریقے سے اب تک کئی گمبھیر بیماریوں سے لوگوں کو کافی حد تک نزاد دلا چکے ہیں دلی سے گیتم شروعہستف کے ساتھ بیور رپورٹ انڈیا نیوز